ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ اس وقت محالی میں جاری ہے محالی میں کیا ہو رہا ہے اس گراؤنڈ کی صورتحال ہم آپ کو بتاتے ہیں محالی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کے چچا اقبال شاہ آفریدی بہت شکریہ شاہ جی آپ محالی میں موجود ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ماحول بتائیے تقریباً کتنی تعداد میں ہوں گے پاکستانی شائقین اور میچ کیسے چل رہا ہے پاکستانیوں کی تعداد ہیں ہمیں ویزے تو کم دیئے تھے لیکن مارکہ اللہ پاکستانی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ماحول بہت بہترین ہے ہم سارے پاکستانی ایک طرف بیٹھے میں پاکستان کا صدرہ سکول ہو گیا ہے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب پہنچے آپ کی شاہد آفریدی سے بھی بات ہوئی کتنے پرازم تھے وہ کہ یہ میچ ہم ہر صورت جیتیں گے انشاءاللہ جائے صاحب وہ اتنا باڈی لینگویج پاکستانی بچوں کا سب سے اتنا آئے مرحال اتنا آئے کہ وہ انشاءاللہ جیت باقی اللہ کی طرف سے لیکن جیت کی بری ذاکت ہے ہماری اچھا آپ یہ بتائیے کہ اب کس طرح کا جوش و خروش وہاں پہ آ رہا ہے تقریباً کتنے پاکستانی شائقین آپ کو کئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ کافی بڑی تعداد میں تو پہنچے ہیں نہیں نہیں ہم جو پاکستانی بیٹے میں سب ہم نے کبزہ کیا ہوا ہے یہاں پہ اچھا کبزہ کیا ہوا ہے آپ نے ہم سب الگ سب کی لیکن سب ہی کچھے آگے بیٹھ گئے اچھا کچھ جھنڈے بڑے بھی لہرہ رہے ہیں ہم ساتھ میں میں تو خود ساتھ جھنڈے اپنے ساتھ لگی رہے ہیں سب میں بھاٹھنی ہیں بڑے بڑے جنڈے اچھا لیکن شاہ صاحب کیسے لگتا ہے جب آپ کا بھتیجہ کھیل رہا ہو اور اس وقت پوزیشن بھی بڑی اچھی ہو اور پاکستان کی جانب سے باولنگ بھی بڑی اچھی ہو تو کیسا لگتا ہے آپ کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اچھا یہ شاہ صاحب ایک اہم بات کے شروع کے جب ہم نے پندرہ آور دیکھے تو اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت بڑا سکور بنانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کے بعد پاکستانی باولنگ نے بڑی اچھی ہو کی اور ان کو کنٹین کیا بھارتی بیٹسمنوں کو شروع کے آورز میں آپ کیسا فیل کر رہے تھے میرے کے جائے پہ پورے یقین تھے کیونکہ شروع میں جو زیادہ کوئی سپیٹ سے جاتا ہے نا جو چراز زیادہ پھلکتا تو پھر آس میں بستا ہے وہ اور ہم سلو سٹیڈی جال رہے ہیں انشاءاللہ ہم گنگے رہیں گے انشاءاللہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب آپ محالی میں موجود ہیں آپ انجوائے کریں میچ دیکھیں ہم یہاں پروگرام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم نے میچ پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے پروگرام کے بعد تو پہلا کام یہی کریں گے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے اور یہ میچ دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ہر صورت میں کامیاب ہوں گے اب ہم جائیں گے اسلام آباد کے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر دنیا نیوز کے نمائندے حسن ایوب موجود ہیں جی حسن آپ موجود ہیں اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کے باہر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور کس طرح سے جوشو خروش ہے جی جاوید جوشو خروش کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جوشو خروش کی ایک مثال جو ہے وہ اسلام آباد کے جو سٹاک ایکسچینج کے سامنے جو سب سے بڑی وفاقی طرح حقوبت کی سکریم نصب کی گئی ہے جہاں پر اس وقت برائے راستو ہے پاکستان اور حرد کے مابین ہونے والا پاکستان کی کامیابی کے لیے اور پاکستان کے حق میں بے انتہا نارے بازی کی جا رہی ہے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور میں ابھی آپ کی چند لوگوں سے بات کر رہا تھا آپ سے بتائیں کہ آپ اس میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا امید ہے کہ اس میچ کی کیا نتائج نکلے گی سر ماشر آپ پاکستان نے سیونٹی سکور ابھی کر لیے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے پور امید ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جہاں سیونٹی کیا ہے وہاں پورا پاکستان جو ہے وہ جیتے گا اور انشاءاللہ پورے پاکستان کی طرح وفاقی طرح حکومت اسلامباد کے دامن میں موجود یہاں پر ہزاروں افراد ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی فتح یقینی ہے اور پاکستان یہ فتح ضرور حاصل کرے گا چی جاوے بہت شکریہ حسن آپ ہمیں اسلامباد سے جوائن کر رہے تھے اور اسلامباد سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے نمائندے حارون صدیقی نے جی حارون بتائیے آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ کس طرح سے یہ میچ دیکھا جا رہا ہے یقینی طور پر مختلف جگہوں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جی اقبال انشاءاللہ آباد انشاءاللہ آباد کی جانب سے ایف نائن پارک اسلامباد نے بندوبست کیا گیا ہے تین بڑی سکرین کا جن میں سے ایک ایلیڈی ہیں جبکہ دو پروجیکٹر پر میچ دکھائے جا رہے ہیں یہاں پر کم از کم نہیں تو پانچ سے چھہزار کے لگ بک لوگ ضرور موجود ہیں پورا کا پورا گراؤنڈ جو ہے شائکین سے بھرا ہوا اور یہاں چینٹنگ پاکستان کا سلوگن جو ہے وہ چینٹ کیا جا رہا ہے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگیے نوے فیصر لوگوں نے یہاں پر اپنے شکل کے اوپر سبز اور سفید رنگ کا پینٹ بھی کیا ہوا ہے پاکستان سے یک جائتی کے لیے اس میں پاکستان کی ایسٹی کے لگ با سکور کے قریب دو گکتے گری ہوئی ہیں آئے یہاں پر موجود شائکین سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے میچ سے کتنا لطفاً دوز ہو رہے ہیں آپ یہاں پر موجود ہو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے میچ دیکھ کے کیسے انتظامات ہیں ہم بہت ایکسائٹر ہو رہے ہیں یہاں سے بہت انجوائی کر رہے ہیں یہ میری کال ہے یہ میرے کال سن لوں ایک سکے آپ بتاؤ چھوٹو آپ ننے نوجوانوں کل کو آپ نے بھی کھیلنا ہے کیسا مہت ہے آج کا زبردست جسا کہ اقبال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شائکین جو ہے وہ بات کم کر رہے ہیں جبکہ سکرین کی طرف ان کی نگاہیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے علاوہ مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسا انجوائی کریں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت زبردست بہت ایکسائٹنڈ ہے سامنے یہاں پہ تین لسی ڈی ایں لگی ہوئی اور اتنا کراؤڈ ہے جس کی وجہ نہیں ہے محالی سے زیادہ میرے خیال سے یہاں پاکستان میں کراؤڈ ہے جس کی وجہ سے بہت مزہ آ رہا ہے اسلام بھی انجوائی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ محالی سے زیادہ مزہ ان کو اس وقت اسلامباد کیف نائن پارٹ میں میس دیکھتے ہوئے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج صبح سے یہاں پہ تین ہزار لوگ تقریباً آز دوبہر کو تھے اور جون جون سورج ڈھلتا گیا شام آتی گئی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی اور ابھی میں آپ کو بتا سکوں جو ایٹھ ایونیو کا رستہ ہے تقریباً ڈیٹھ کلومی کا رستہ ہے مکمل طور پر ٹریفک کی وجہ سے بند ہو چکا ہے باہر گاڑیوں کا شدید رش ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو صبح سے یہاں پہ میس دیکھنے ہیں وہ وہ کھا پی سکیں اور میس سے بھی لطفندوز ہو سکیں جی اچھا اور جو دیگر شہروں کا حال ہے ٹریفک کا وہی حال دارالحکومت کا بھی ہے جی یقین ہے اسلامباد کے بھی یہی حال ہے تمام کی تمام سڑکے جو ہیں وہ سمسان ہے اکہ دکھا گاڑی نظر آ رہی ہے شاید یادہ وہ کہیں بڑی سکرین پہ میس دیکھنے جا رہے ہیں یا پھر ایف نائن پارک کی طرف ہی ہیں اس کے علاوہ اقبال آپ کو اور بتا دوں کہ اسلامباد کے کئی مقامات پر سکرینز لگائی گئی ہیں جن میں سے دو سکرینز جو ہیں وہ اسلامباد سپورٹ کامپلیکس میں ہے ایک اسلامباد سکارگ ایکشینج میں ہے تین آپ کی سکرینز جو ہیں وہ اس نائن پارک میں لگائی گئی ہیں اور بھی آپ میرے پیچھے جس طرح شور دیکھ سکتے ہوں گے لوگوں کا کہ وہ اس وقت کچھ نہیں سن رہے صرف پاکستان زندہ باد کے نارے فضا بلند کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ حارون صدیقی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر کیا حال ہے چوراسی رند ہو چکے ہیں پاکستان کے دو کھلاری آؤٹ ہیں لیکن اب ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جارے گا